بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر صاحب کو الیکشن کی طریح دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے تو اس پر آج دیکھتے ہیں کہ آئینی اور قانونی طور پر کیا صدر کا اختیار ہے یا چیف الیکشن کمیشنر کا اختیار ہے کہ وہ انتہابات کی طریح دے کچھ دن پہلے اس طرح ہوا کہ صدر صاحب نے ایک خط لکھا چیف الیکشن کمیشنر کو اور ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں اور آ کر میرے ساتھ بیٹھیں ہم مشاورت کر کے الیکشن جو جنرل الیکشن ہونے ہیں ان کی تاریخ کا اعلان کریں جس پر جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب تھے انہوں نے ایک اجلاس بلایا الیکشن کمیشن کا اور وہاں پر پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ صدر صاحب سے ملاقات نہیں کریں گے اور انہوں نے جواب دے دیا کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کریں یا آپ سے ہم مشاورت کرنے بھی نہیں آئیں گے اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ صدر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور اگر اس نے خط لکھ کر دعوت دی ہے تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب وہاں جائیں مشاورت کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ کا اختیار نہیں ہے قانون کیا کہتا ہے ان کو قانون کا حوالہ دے کہ سمجھایا جائے لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے اس کے بریکس کیا اور ملاقات سے انکار کر دیا اس کے بعد صدر صاحب نے وزارت قانون کو ایک خط لکھا کہ مجھے بتایا جائے کہ میرے آئینی اور قانونی اختیارات کیا ہیں میں تاریخ دے سکتا ہوں جنرل الیکشن کی کے نہیں اور پھر صدر صاحب نے خود ہی الیکشن کی تاریخ کا ایلون بھی کر دیا اب یہاں پر دو آرٹیکلز ہیں اگر ہم کانسٹیوشن آف پاکستان کو دیکھیں تو اس کے دو آرٹیکل ہیں جو کہ اسیمبلی ڈیزالو ہونے کے مطلقہ ہیں نمبر ایک ہے ففٹی ایٹ ون جو آرٹیکل ففٹی ایٹ ون ہے اس میں اسیمبلی جو ڈیزالو کی جاتی ہے وہ اس طرح ڈیزالو ہوتی ہے کہ وزیر آزم ایڈوائس دیتا ہے صدر کو کہ یہ اسیمبلی ڈیزالو کر دی جائے اور صدر صاحب اس پر دستخط کر دیتے ہیں تو وہ اسیمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے جبکہ دوسرا جو آرٹیکل ہے وہ ہے فوٹی ایٹ فائیو اس آرٹیکل کے تحت یہ اختیار صدر صاحب کا ہے کہ وہ اسیمبلی ڈیزالو کر دیں اس کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے وزیر آزم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکا اور بھی کچھ ریزن دی گئی ہیں کہ جن پر صدر کا یہ اختیار ہے کوئی اسیمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے اب یہاں پر یہ جو دو آرٹیکل ہیں دونوں ٹوٹل ڈیفرنٹ ہیں پہلا جو آرٹیکل میں نے بتایا تھا ففٹی ایٹ ون اس کے تحت وزیر آزم صدر کو یہ ایڈوائس بیجے گا کہ یہ اسیمبلی ڈیزالو کی جائے اور صدر نے اس پر دستخط کرنے ہی کرنے ہوتے ہیں اسیمبلی ڈیزالو کرنی ہوتی ہے اب اگر ففٹی ایٹ ون کے تحت اسیمبلی ڈیزالو ہو گئی تو پھر صدر کے پاس اختیار نہیں رہتا کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے ففٹی ایٹ ون کے تحت اگر اسیمبلی ڈیزالو کر دی گئی وزیر آزم کی ایڈوائس پر تو پھر صدر کا اختیار ختم ہو جاتا ہے وہ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتا جبکہ اگر آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو کے تحت اسیمبلی ڈیزالو کی گئی صدر صاحب نے خود اسیمبلی ڈیزالو کی ہے تو ایسی صورت میں صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ انانس کریں گے اور اس اسیمبلی ڈیزالو آنے کے ویدن نائنٹی ڈیز وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے کہ مطلب جو الیکشن ہوں گے وہ ویدن نائنٹی ڈیز ان کی تاریخ ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ وہ نوے دن کے اوپر نہیں جائیں گے نوے دن سے پہلے پہلے وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں گے اور پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ففٹی ایٹ ون کے تحت اسیمبلی وزیراعظم کی ایڈوائز پر توڑی گئی ہے تو پھر الیکشن کی تاریخ کون دے گا تو اس کے لیے اگر ہم دیکھیں الیکشن ایکٹ دوزار سترہ اور اس کی سیکشن ففٹی سیون ہے یہاں پر ابھی حالی میں ایک ترمیم کی گئی ہے اس ترمیم سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو تاریخ دینے کا اختیار تھا وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھا صدر کے پاس تھا لیکن ریسنٹلی ابھی ایک امینڈمنٹ کی گئی اس الیکشن ایکٹ دوزار سترہ میں اور یہ اختیار جو پہلے صدر کا تھا وہ ختم کر کے چیف الیکشن کمیشنر کو دے دیا گیا تو اب اگر اسیمبلی ففٹی ایٹ ون کے تحت توڑی جاتی ہے تو اس صورت میں صدر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے اس صورت میں الیکشن کی تاریخ چیف الیکشن کمیشنر دے گا اور ابھی ہم دیکھیں کہ جو ہماری اسیمبلی ابھی ڈیزالو ہوئی تھی اگست کے مہینے میں تو وہ اسیمبلی بھی آرٹیکل ففٹی ایٹ ون کے تحت ڈیزالو ہوئی تھی وزیراعظم نے ایڈوائس بیجی تھی صدر کو اور صدر نے اس پر سائن کر دیئے تھے جس اس کے بعد اسیمبلی ڈیزالو ہو گئی تھی تو اب اگر ہم آرٹیکل ففٹی ایٹ ون کو دیکھیں اور ساتھ الیکشن ایکس دوزر سترہ جو ہے اور اس میں جو ریسنٹلی ترمیم کی گئی ہے اس کے بعد دیکھیں تو یہ اختیار اب صدر کے پاس نہیں بلکہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس ہے وہی الیکشن کی تاریخ دے گا اب اس ساری سیچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ جو ابھی ریسنٹلی الیکشن ایک دوزر سترہ میں ترمیم کی گئی اور صدر سے اختیار لے کر چیف الیکشن کمیشنر کو دیا گیا تو بہت ساری چیزیں واضح ہیں کہ الیکشن جو اس ٹائم پاکستان کی سیچویشن ہے وہاں پر الیکشن کروانے کا جو عرباب اختیار ہیں ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کیونکہ جو صدر کا اختیار تھا وہاں وہ ختم کر کے تو یہ اختیار چیف الیکشن کمیشنر کو دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ صدر اب بے اختیار ہو گیا ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کوئی پاورز نہیں ہے کہ وہ الیکشن کے بارے میں کوئی ڈیڑھ دے سکے یا کسی کو پابند کر سکے اس کے علاوہ یہ جو آگست میں اسیمبلی ڈیزول کی گئی تھی وہ دو تین دن پہلے ڈیزول کر دی گئی تھی ابھی اس کی مدد پوری نہیں ہوئی تھی تو اسیمبلی ڈیزول کر دی گئی تھی اس کی کیا ریزن تھی اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کوئی اسیمبلی اپنے پانچ سالہ مدد کمپلیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد ڈیزول ہوتی ہے تو ایسی صورت میں ساٹھ دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں لیکن اگر اسیمبلی مدد سے پہلے ڈیزول ہو گئی چاہے وہ ایک دن ہے چاہے ایک ہفتہ ہے یا اس سے زیادہ پیریڈ ہے لیکن اس نے اپنے پانچ سال کمپلیٹ نہیں کیے اس سے پہلے ڈیزول ہو گئی تو ایسی صورت میں الیکشن نوے دن میں ہوں گے اب ساٹھ دن کے سے بچنے کے لیے کہ الیکشن نوے دن میں لے جائیں تو دو تین دن پہلے اسیمبلی ڈیزول کروائی گئی اور اسیمبلی جب ڈیزول ہو گئی نوے دن تو اب اس میں بھی جو ہلکہ بندیاں وغیرہ اور یہ جو ابھی مردم شماری ہوئی تھی اس کے تحت الیکشن کروانے کے لیے بہانہ بنا کے تو اس میں مزید ٹائم گینڈ کیا جا رہا ہے تو حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل واضح ہے یہ بالکل کلیر ہے کہ فیلال پاکستان میں جنرل الیکشن کا کوئی امکان نہیں ہے اور مزید آئینی بھران ابھی پیدا ہوگا تو یہ یہ تھی آج کی ویڈیو امید کیا ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنی دعوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ